ہم اس کا کس طرح سے فیان رکھتے ہوئے ہیں اور یہ ان لوگوں کی جو شیطانی ہیں اور شایدیلی ہیں اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں الحمدللہ و سلام علیہ و عبادہ اللہی رسفہ اما بعد میں صدیقی صاحب کے سوال کے بارہ میں کچھ عرض کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات طالب علمان اللہ تعالیٰ آپ کو علم مبارک کرے نصیب کرے کامیاب کرے اپنے مقصد میں مگر ایک بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں جاوریہ امت نے ایک حکایت کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کشتی میں کچھ طالب علم سوار ہو گیا ہوا موافق تھی بہت موسم پشگوار تھا تو وہ ملہ سے پوچھنے لگے چھیر چھار کے طور پر کہ بابا جی آپ نے جغرافیہ پڑھا اس نے کہا نہیں آپ نے نہ پڑھا نہیں تو کہنے لگے بھر آپ تھی تو آدھی عمر زائے گی اب اتنے میں طوفان آ گیا کشتی روڑنے لگی تو بابا جی نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے تہرنا سکھا کہنے لگے نہیں انہوں نے کہا بس تہرنا نہیں سکھا تو میری تو آج ہی گئی تھی آپ کی ساری گئی یہ اس لیے میں نے بات سنائی کہ آپ سارے علوم حاصل کر لیں لگنیاں مل جائے پی اچڈی بن جائیں مگر سوائے اس کے نوکڑی کریں گے اور مر جائیں گے کوئی یہ علوم نہیں ہے یہ اصل میں فنون ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں علم تو نام ہے کہ آدمی جانے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا اس کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا جو یہ علم حاصل نہیں کرتا علم قرابہ حق نہ نمائے جہالت ہے جس علم سے آدمی کو حق کا راستہ نہیں ملا وہ علم نہیں کتابوں کا ڈھیرہ گلے پر لازہ ہوا کوئی کیا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صدیق صاحب کہہ رہے ہیں غیروں کا تو کیا رونا مسئیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو کر رہے ہیں دینی مدارس و مذہبی طب کے یہ بھی کم مجرم نہیں ہے کہ ہمیں اب بھی لڑا رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یہ سنیہ ہے یہ وہابیہ ہے یہ جو بندیہ ہے یہ قیامت جو مسلمانوں پر آئی ہے آپ بچوں کو ایک سے نزاد پانی چاہیے آپ معاشرہ یا نیورسٹی کے طالب میں ذہن کھلے ہونا چاہیے سب مسجدوں میں جائیں سب کی بات سنیں سب کا پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا عبارات و ناشتہ وہ سنوکواہ بات ایک ہی سارے کر رہے ہیں ہم نے صرف دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کوئی کچھ نہیں کرتا مسلمان گروہ سارے میں علاوہ جل بھیل کہتا ہوں سارے بنیادی قیاد میں مطلب ہے کوئی اللہ کے رسول کی توہین نہیں کرتا کوئی شرک نہیں کرنا چاہتا سمجھ کر تھوڑا بہت اختلاف جو وہ اس کے لئے جواز نہیں پیدا کرتا کہ ہم آپ اس میں دشمنی کریں محبت کریں بلکل آپ کوشش کریں گے تو یہ بھی مولانا روم رحم طلال نے بڑی تیاری نسان لکھی کہ سفر میں چار ساتھی اکٹھے ہو گئے زبانیں مختلف چی ایک ترکی تھا ایک ایرانی تھا ایک ہندوستانی ایک عربی ایسے اکٹھے کر لی پھلوں کی دکان پر پہنچے تھے ایک نے کہا میں تو انب کھاؤں گا عرب نے کہا ایک نے کہا میں انگور ایک نے داخل طرح وہ لڑنے لگے ایک ہوا گیا جو سب کی زبان جانتا تھا اس نے کہا یاد انب کھانا انگری رکھی داخل وہ ایک ہی چیز نام مختلف زیرت اسی طرح خدا کے لیے میری بات مانیں یا صرف یہ سنی سنائی نہیں عمر گزار بھی مانیں کوئی مسلمانوں میں خسلاف نہیں اپنی دکانیں چمکانے کے لیے کہ وہ گمراہ ہیں وہ بیدین لڑاتے رکھتے ہیں اور خیدہ اس کا کفار کو ہوتا کفار خوش ہوتے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے بہت سنکو انداد دیتے ہیں اور ان سے کام دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو خلال کرو تو یہ دو باتیں میں پیش کی عرض کرنا چاہتا تھا اب صلیقی صاحب کا سوار بھی سامنے آپ بھی بچے کھلے دل سے جو جی چاہے پوچھیں مرد ایسے کہ بزن کا نام خواہ میں قرآن ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سارے بچے جہاں اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں کوئی قرآن مجید کا اچھا سا ترجمہ تفسیر لے کرنا شروع کریں نشان کیا کریں کیا ہے جو یہاں کچھ پیچیدی نظر آئی ہے کوئی اشکال ہے کوئی سوال سامنے آیا تو پھر جب ایسا اعتماع ہونا تو آپ قرآن سے متعلقے وہ سوال کریں تو یہ بزن کے مقصد سے بھی موافق ہوگا اور مزا بھی آئے گا کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر سنیں زنائی بات لیں جگڑے لڑائی کی پوچھتے ہیں جو مرلہ حضرات کرتے ہیں وقت کا زیادہ ہوگا بربادی ہوگی پیدا کوئی نہیں ہوگی جو صدقی صاحب نے کہا کہ غیر مسلم جو ہم پرتان کرتے ہیں ہم بنیاد پرست ہیں حالانکہ بنیاد پرست اگر لوگت کے لحاظے دیکھا تھے تو بنیاد پرست جو نہیں وہ بھی کوئی انسان ہوتا کوئی علم بھی لیں اس کے لئے کچھ بنیاد یہ ہیں کچھ اصول ہے موضوع ہے جمیٹری ہے دلدبرہ ہے کچھ ایسے اصول ہیں لفتہ شدہ ہے ان پر ساری مرز اسیلم کی قیم ہے اگر ان کا کوئی انکار کر دے وہ علم کہاں قیم رہے گا اس لئے دین سے یہ مصاربہ کرتے ہیں کہ دیندار لوگ جانے ہیں یہ مرغ بادنوا بننے ہیں چلو تم مدر کو ہوا آؤ جذر کی با جذر تمہیں اڑا کر ہوا لے چلتے رہو یہ نہیں ہو اس لحاظ سے تو ہم بنیاد پرست ہیں اور اگر وہ عیسائیوں کا بنیاد پرست لیں کہ انجیل اور بائبل کا ظاہری مفہوم لینا کوئی علم و عقل سے واسطہ نہ رکھنا بے وکوفی پر جم جانا تو ہم اس سے کروڑوں میل دونے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں اسلام تو دینی وہ آیا چلے قومی یا کلو اس میں آیتیں ان لوگوں کے لئے عقل سے کام ہیں سوہج بچار کا دین ہے یا وہ بنیاد پرستی نہیں ظاہر پرستی جانا آر جانا وہ نہیں یہاں سوہج بچار ہے علم و فکر ہے مگر یہ جو ہیں کہ جو بنیادیں ہیں دین کی کہ اللہ ایک ہے وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ نے ہماری حجات کیلئے وہی کا نظام قائم کی اور اللہ کے رسول سچے ہیں اور ان میں آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب برحق ہے قیامت تک اس میں کوئی شوشے کی تبدیلی نہیں ہو سکتی قیامت یقیناً آئے گی اور ہر شخص اپنے عمال کی صلاح زب ہوتے گا یہ بنیادیں جو ان میں اگر خلل آ جائے یا ان میں سے کسی کے بارے میں شک ہو جائے اسلام کا رہا ہے یہ جس طرح امارت کی بنیاد اگر حل گئی تو امارت درام سے زمین پر آ جائے گی بنیادوں کو نہیں چھڑا جا سکتا شاکھوں کی کوئی بات نہیں درخت ہوتا جڑے اس کی زمین میں ہوتی ہیں شاکھیں خضابے پھل گئے دین پھیلنے والی چیز ہے نئے سے نئے مسائل آئیں گے مشکل کوئی نہیں آئے گی اسلام راستے دیتا جائے گا مگر جڑے نہیں جو ہے نا ان کو نہیں ہلایا جائے گا اللہ آخرت رسول یہ نہیں ہلیں گی اس سے پھر جو تعلیم ہے وہ تو آپ زندگی کا کوئی مسئلہ پوٹیں کہاں دشواری نہیں پیش آئے گی دین میں دشواری کوئی نہیں اللہ آسانی چاہتا تنگی نہیں جہاں تنگی محسوس کریں گے وہ کسی عالم بھی غلط انٹرپریشن ہوگی یہ آپ سمجھ نہیں رہے ورنہ دین میں تنگی کا سوار ہی نہیں تعدادہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں میر بانو تنگی جگر کیا کرے تو اب آپ سوال کریں بنیاد پرستی یا ان معنوں میں جو عیسائیوں میں مرحوز ہے اس کا کوئی نام رشان ہم بے وکوف نہیں ہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جیسے حق نئے مسجد عبل ہے مسجد نا تحضیب کا فرزان نہ جدید تحضیب کہ ہم بیٹے ہیں کہ لے جائے جدر گمراہ کر کے مرد اور بیجین مناظر نہ مسجد کے بے وکوف ہیں کہ مرد اللہ ممبر پر چر جائے اور کہے اللہ نے کہا رسول نے کہا اور کوئی نہ پوچھے کہ مردی صاحب ہے کس کتاب میں کیسی یہ رویت موتبر ہے یعنی اس لیے نام عبل ہے مسجد ہیں اور نہ تحضیب کے فرزاند ہیں ہم بلکل صحیح مانوں میں ریشنل ہیں مگر جو دین چاہتا عقل روشنی لیتے ہیں مگر دین کی رہنوائی دین اللہ علیکم السلام اللہ علیکم یہ ہے کہ وضو کے بعد جوان فاق کی مطابق پتال ہے ہمارے کچھ بائی ہیں یعنی وہ پہوک کلت ہوتے ہیں اور بعض مقابل فیٹر میں میرے بائی جو وضو سے پہلے پاؤں دوتے وہ وضو کا کوئی طریقہ نہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وضو کے لیے نہیں پہلے پاؤں دونے پڑتے وہ صرف یہ سمجھ چاہے ہیں کہ اگر کوئی پلیدی وغیرہ کوشبہ ہے تو پہلے دور کر رہے ہیں پاؤں خوش کر رہے ہیں وضو جب کوئی آدمی پاک صاف کرنے لگتا وہ تو سارے طریقہ سے کرتے ہیں آخر میں فرق ہے کہ آیا پاؤں دوین پر مسا کیا جائے گا جیسے سر پر مسا کیا جاتا یا اس کو دویا جاتا یہ اختلاف ہو گیا پہلے جو دویا جاتے ہیں وہ شک دور کرنے کہ اگر کوئی چھینٹ وغیرہ تو اس کو پہلے دور کرنے جیسے ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر سر پر غلازت لگی ہے تو مسا بعد میں کریں گے پہلے پاک کریں گے سر کو دو کر ساف کر کے پھر وضو ترسیل سے چھو نجاست کا ازا اللہ کے جسم کے کسی حصے پر اپلے کی لگی ہوئی اس کو دور کرنا وہ وضو نہیں وضو کے لئے تیاری ہے وضو کیا مو دونا ہاتھ کونیا تک دونے سر پر مسا کرنا اور پاؤں پاؤں ریک اخترافی اب قرآن مجید کی جو عبارت ہے جگرنے کی باتیں نہیں اللہ پاک نے ایسے الفاظ استعمال کی ہیں کہ ان میں دونوں مانوں کی گنجائج اللہ سے جو ڈرٹا نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں ساف ہے کہ پاؤں دو یا پاؤں پر مسا کر یہ کوئی باتیں نہیں گرامر کے لحاظ سے اس کا تعلق مقصول سے بھی ہو جاتا کہ دھو اور ممصول بھی ہو جاتا ہے کہ پاؤں سر پر مسا کر رہا پاؤں دونوں کی جیسے ہیں گرامر اس کو کوئی ہر نہیں کرنا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی فیصلہ کن اس میں بھی اختراف ہو گئے کہ سنی حضرات کے پاس زیادہ رویتیں ہیں کہ آپ پاؤں دوتے تھے شاہد و ناظر کہیں آتا کہ مسا کیا یہ دھونے پر ہو گئے شیعہ حضرات کیا زیادہ تازہ دین اور بیعتوں کی کہ پاؤں پر بھی اسی طرح مسا کرتے تھے جس طرح سر پر کرتے ہیں دھونے کی بہت کام ہے تو یہ اختلاف دھیانت پر مبنی ہے شرارت نہیں ایمان داری سے جنہوں نے سمدھا کہ اللہ کی کتاب کا یہ منشاہ ہے رسول اللہ سے یہ ثابت آیا باب سے آئیمان سے یہ آیا ان چیزوں میں آپ یقین رکھیں جس نے ایمان داری سے سمدھا کہ اللہ رسول کا منشاہ یہ اس پر عمل کرے گا تو جنت کے دروازے کھلے پائے گا اللہ اچنا تانگ دل نہیں ہے اس کا رسول جو اس بیچاری کی سمجھ میں ہے میں خود سنی حضرات کا بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عبارت اولا مستمون حساب کہ اگر تم اور تم کو چھو یہ غضو کے بارے میں اور غصر کے بارے میں آیت جو اس میں آتا اب امام شافی رنگ تو لرہت اور لمسکور لٹری لیتے ہیں لفظی معنی میں چھونے کہ آدمی نے وضو کیا ماں بین بیٹی کوئی ہے بارے غورت جس ان کے کسی ایسے چھوٹ ٹچ کر گیا کوئی خیال نہیں لگ گیا وہ کہتے ہیں وضو گیا قرآن کہتا ہے اللہ مستمون حساب اب لفظ میں بالکل ہوں گا اسے لفظ دوائے یہی لکھا کہ چھو جا وہ لمسکور مرہ کو بھی ناکلے وضو کہتے ہیں کہ بارے غورت کا کوئی حصہ جوا ہے اس کو چھو لیا وضو گیا ماں یا بیٹی امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے کہا یاری لفظ کو نہیں لیتے بعض اوقات جو پتشیدہ باطنیں ہوتی ہیں وہ کنایا کے طور پر بیان کی کھولانی بیان کرنا مناسب ہوتا چھونے سے مراز وہ ہے جو خاندر بیوی ایک دوسرے کو چھوٹیں انٹرکورس مراز ہے اس لیے چھونے امانداری سے دعا امام اگر 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 راستوں پر چل پر عبارت ایک ہے قرآن کی تو جو دنگ دل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے قدم پر فتوہ کے پاس ہم جنٹی ہیں باقی جنٹی یہ نہیں ہوتا ہے امانداری سے موقع دے میرے استاد تھے فارسی کے اللہ ان پر حمد بھروائے مولانا محمد عیادران تلالہ انہوں نے ایک مطلب و واقعہ سنایا کہ غنی کنجاہی نے فارسی میں میں مسلمی لکھی اب وہ مسلمی اس کی زندگی بھی مشہور ہوگی مدرسوں میں مولانا حضرات پڑھانے لگے تو وہ ایک مسجد میں رات پھیرا لوگ نہیں واقع ہوئے مسجد کے مولانی صاحب اس کی مسجد میں جو چاہے پڑھانے لگے لڑکوں ایک شیر کے سوڑا مانے انہوں نے دیان کی پشریف سوڑا کی غنی حیران راتی یاد اتنے مانے میرے کلام سے نکال لئی اور بعد میں مولانا علیدہ کہنا کہا میں ہی وہ غنی کنجائی ہوں میں آپ کے علم پر قربان ہوں کہ سوڑا مانے آپ نے نکال لئے وہ ہفی نکلتے بھی مگر ان سوڑا میں سے کوئی میرا مانا نہیں تھا میرا مانا یہ تھا تو اس لیے عبارت میں اگر گنجائش ہو تو دین تنگ نہیں کرتا ایمانداری سے جس نے جو سمجھا اس پر عمل کر لیا تو وہ شیعہ رہے سنی رہے شافی بنے محنفی بنے صادر اللہ کے رسول کے جندے کے نیچے ہوں گے دل کھلے کرے آ کوئی بات نہیں قرآن مدیل کی آیت نے گنجائش دونوں کی اس لیے چار مسلک ہو گئے بیٹا اس بارے ایک ہے کہ دو ایک ہے کہ مسا کرو ایک ہے واجب تخیری کا جو شیخ اکبر مجیدین کہتے ہیں کہ دونوں کی جات جس دن آدمی کا جی چاہے دولے جس دن چاہے مسا کر رہے اور ایک وہ بھی ہیں ابن جرید تبریخ کی طرح جنہوں نے کہا دونوں کو کٹھا کرو یار پتا کوئی نہیں لگتا اس لیے پہلے مسا کر لو بات میں دھوڑو چار کال ہو گئے رہے ایمان داری تو یہاں کوئی بنیاد پرست نہیں کھلے ذہن ہیں اگر ماں سوچے رہے ہیں اب بھی سوچے رہے ہیں پوچھیں تو پوچھیں میرے نام اسکر علی ہے بیہر سیان اچھا ماشاء اللہ اللہ کامیاب حضرت بہت دنوں سے ایک خلش کانٹے کی مانے دل میں چکی ہوئی ہے سوال میں اگر گستاف کی کچھائبہ قبط اللہ پاک محافت جن مسائب و اطلاع کی طرح ڈاکٹر طایف صدیقی صاحب نے ذکر فرمایا بہت دنوں سے ان پر کر رہا تھا ایک طرف تو تابوتی طاقتیں آلہ میں اسلام پر حملہ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ دیگر مسائل مثلا موربت اخلاص زلزلے اور اس طرح کی بہت ساری طاقتیں جو بہت دنوں میں ہوئی پچھلے دنوں میں ایک عورت نے بھوک سے خودکشی بھی کہا دی اپنی دو بچیوں ان ساری باتوں کے پیش منظر میں آرہا میں بھی یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سب کے پاوجود یزدہ کیوں خاموش ہے یزدہ پر ثقوت کیوں ہوتا ہے اس کی مدد کیوں نہیں آتی اللہ تعالی کیا صحاب ان فیل کی صورت حال کیوں نہیں پیدا ہوتی بچے نے بہت اچھا سوار اٹھایا میں نے اس مرتبہ جمعہ کا خطبہ دیتا بچی بشرا اور اس کے بیٹوں کی موت پر ہی ساتھ کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس بارے میں قصور وار اور مجرم ہے امام ابن حضم رحم طلعہ علم محلہ میں بلکہ ٹھیک بات کی تھی کہ کسی بستی اور علاقے میں کوئی غربہ سے اس طرح مر جائے تو اس کی دیت عدالت کو چاہیے کہ پورے محلہ سے حصول کر کے اس کے وارثوں کو دیں حضیر اعظم نا دورے محلے کے روح پر خون بھائے کیا جائے کہ تم مرے ہوئے ایک بیچارہ اس ناوت کو پہنک گیا کہ مر گیا تو انہیں خبر نہیں لی خون کی قیمت ان سے سوری جائے کہ تم روکم دورت اس لیے اللہ نے دیئے تو اسی سلسلے میں جو بچے کے ذہن میں اب میں نے اللہ میں اقبال نے جیسے لین خدا کے حضور میں نظم دیکھی تو لین کی طرف سے بھی معذرت کی کہ وہ خدا کے دربار میں کہتا ہے اللہ تیرا انکار کون کر سکتا مگر تُو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہن تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے عقاد یہ ظلم دیکھ کے لوگ پر احسان ہو جاتے ہیں کہ خدا کہاں گے اور اسی لیے مولانا شبیر و نثمانی جب تے ہیں قرآن مجید کے حواشی میں لکھتے ہیں کہ ایسے رزقی تقسیم کو دیکھ کر تو بہت لوگ مرہد اور بیدین ہو کہ کافر اور بدماش لوگ عیش کر رہے ہیں اور نیک لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو یہ قصور یزدہ کا نہیں ہے ارنہ یزدہ آئے گا کہ کوئی اس میں دخل دینے کے لیے یہ کام اس نے بندوں پر چھوڑ دیا کہ میں اگر چاہتا تم سب کو برابر رزق دے رہتا مگر میں نے تم لوگوں کا امتحان کیا کچھ جو لوگ ہیں ان کو نہ دے کر ان کا سبر آتمایا دو ہی پرچے ہیں بیٹا جیسے آپ کے امتحان کے پرچے زندگی کے دو پرچے کون ہیں سب بارن شکول ایک سبر ہے ایک شکر ہے کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں نہیں ملی سبر کرو گلانی کرنا اللہ تعالیٰ کی پیسرہ کو مانو اور کوش آئے کہ شکر کرو جو تمہاری خواہشیں پوری ہوئیں ان کو اللہ کا انام مانو اور حق ادا کرو ان نعمتوں کا اسی لئے سورہ کریم علیہ السلام نے حدیث پاک مرمویا کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر لانے تیامت تک جو ہے نا پیدا ہونے بڑے میں اور آپ سب ان کو نکالا تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ دیمار ہیں کچھ تندر اس پر خوبصورت بل صورت کو امیر غریب تو یہ عرض کی کہ اللہ ان سب کو برابر کیوں نہ کر دی کہا میں برابر کر دیتا مگر جو مقصد ہے انسانوں کی تخدیق کا کہ ایک آزاد مخلوق پیدا کی رہے اور ان کو آدمائی آجائے کہ وہ اپنی مرضی سے نیکی کرتے ہیں اس میں دخل اگر میں دید ہوں پتھر اور بیدانی نے ان کو بنا دیتا انسان پہلا کرنے کی کیا ضرورت جی تو قصور ہے انسانوں کا کہ اگر ان کو ضرورت سے زائد ملا اللہ کہتا یہ تمہارا نہیں ہے تمہارے معلوم میں ان کا حق ہے حق ہے ان کا ڈیو ہے ان تک پہنچا دو تم صرف ایجنٹ ہو کے ہاتھ لگاؤ آگے پہنچاؤ تاکہ تم کو کئی گناہ آگے دکھر ملے مگر جب انسانی اپنی مرضی پوری نہیں کرتے تو پھر بشرا نے بچے اٹھا کر یہ ریل کے نیچے آ کر مرنا ہوتا ہے مجرم انسان ہے خدا نہیں ہے اب خدا نے جو آزادی دی ہے بیٹا انسان کو اس میں وہ مداخل کرے تو یہ تو یہ ہوا کہ پشتانے لگا کہ میں اس کو پھر مقصر کیوں بنا پٹا نہیں انجان خود ہی بکٹیں گے انسان دنیا میں بھی تنگی کی زندگی معیشت انظم کا جو آپ کہہ رہے ہیں جینا حرام کوئی شکون نہیں ہے اور آخرت میں تو بدحالی منتظر ہی ہے تو معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے حکومت کی ذمہ داری سلیمان علیہ السلام کا رومی کہتے ہیں کہ جب انہیں نے حکومت سنبھالی تکا میں نے لوگوں حکومت جس لیے سنبھالی جائے کہ بندوں کی دعائیں خدا کی طرف نہ جائیں یہ اسلامی حکومت کا ماتو سمجھ لیں کہ کسی کو دعا نہ کرنی پڑے لوگوں کی حاجتیں پوری گھر میں جا کر ہاتھ میں وقت پوری کرے لوگ کیوں چیش ہے خدا سے اور اگر یہ ہا لوگ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور آخر میں سفر کرتے ہیں شام کا تو ساتھیوں سے علاقے ایک جھنپڑی کی طرف چلا گیا وہاں ایک عورت تھی وہ تو کوئی نہیں جانتی تھی کہ ہیرون محمد کوئی پروٹوکول نہیں تھا کوئی دستے ساتھ نہیں تھے ایک غلام ہی ساتھ تھا اس عورت سے آپ نے پوچھا کہ سنا عمر کے بارے انترین کیا رہا ہے اس نے کہا قیامت کا جنائے گا تو عمر کا گریبان ہو کر میرا ہاتھ ہاتھ کہا کہ کیوں عمام اس نے کہا میری اس نے خبری نہیں میرے حرات بہت خراب میں تنگی میں زندگی گزار رہی تو انہوں نے کہا اپنے اطلاع دیت کہنے لگی مجھے اطلاع دینے کیا جو اگر وہ لوگوں کے حرات کی خبر نہیں دے سکتا اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ خلافت کا بوجھ اٹھا واپس آئے روتے جرکہ اس عورت نے یاد مجھے خلافت کا اور بادشاہت کا بارے اندار دی جائے کہ بادشاہت کرنی تو محلوں میں عاش کرو خلافت کرنی ہے اس کا جا کر پتا کرو کس حال میں تو جب لوگ بیٹا اپنا کام نہیں کرتے خدا کے کندوں پر دھال دیتے ہیں خدا کیسے کرے اللہ تو یہی کرے گا بے فکر ہو جائیں جو ہے نا علم طرح کیفہ وہ ہونے بھی چاہیے نا لوگ جن کی مل کے لیے صحاب الفیل کو اللہ تباہ کرے جب وہ بھی ویسے ہی ہو جی جیسے صحاب الفیل اللہ ان کی مل کیوں کرے مشرقین جو چاہے تھے کعبہ کیا احترام کرتے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کی کبھی توائی نہیں یہ بازمسیبی ہمارے حصے میں آئی کہ پہلی صدی میں رسول اللہ کے بعد وہاں حضرت سعبداللہ بن عبیر شہید ہوئے فانسی پر ان کی لاشت کائی گئی حجاج نے بیت اللہ کی رازی ہے بعد میں بھی قدروں کفار نہیں اتنا عرصہ گزرا وہ اور جرائم کرتے تھے جب کسی دشمن کو بھی دیکھ لیں کہ میرے باپ کا قاتل ہے تلوار نیان میں کر لیتے تھے کہ یہ مسلاح ہے یامن کی دگاہ خدا کا گھر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری وقت کی مرض کی کعبہ کی عزت رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کی مرض کی اب ہمارا حال کیا سزیگی صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کون سے کرسوچ ہمارے یہود سے بطن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھوئی لے یوا بھی لیں کیوں بھی اللہ تعالیٰ خام خام پارٹی بنے پہلے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکت لیں اگر دن سے کتار اندر کتار اب بھی فوجیں اللہ کی اتریں مگر پہلے بدر والے بھاؤں دیکھ آپ پوچھیں بٹھا دیکھ میرے آپ سے دو سوالات ہیں کہ اس طرح جو میڈیا میں مسلمانوں کی بڑھ پوٹے گھنڈا ہو رہا ہے مسلمان کا سلام پر جو پاکش آئے ہو گئے جس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کبھی پیروشت کہا جا رہا ہے تو اس طرح کہ آپ سمیتے ہیں نہیں کہ کافی حد تک حصور مسلمانوں کا خوتے ہیں مسلمان میں ایک example کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیگری کو جنسٹی کو لے گئے یہاں پر ہر خوشتر کے سامنے انگلینڈ کر جائے ہیں وہ جنب نہیں آگیا ہے یعنی کہ جو بھی شخص دو لگتا ہے اس کو اوپر سے پاؤں رکھ کر دو لگتا ہے ایک تفاہ حضرت عمر کو کسی نے گالی لے تو آپ بھی جواب انجلنے لگے تو آقا سراغ کو سلام نے گراتا ہے کہ اہمبر کفار کو گالی منت دو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں خدا کو بھی گالی دیں تو یہ تم سے بڑھتا شکری ہوگا اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ مجھوانی کر کے لفظ بیتر اس کا مقوم کلیئر کرتے ہیں دوسرا نہیں بیتر 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 اچھے اور میری اسماعات بھی کچھ سکیل ہوگی ہے جو آپ کا پہلا سوار ہے نا کہ قصور وار ہم مسلمانگی ہیں اس کا ذنکار کرنا آسمان کے سورج کو جٹانے والی بات ہے قصور وار تو ہم اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ لوگ ایک خاکا شائع ہونے پر تو اتنے بیچین ہیں مجھدرب ہیں استجاج کر رہے ہیں آپ اپنے اللہ کے اس رسول کی تاریخ پر کتنا عبر کر رہے ہیں رسول کے حکم سے پانچ وقت مناروں پر اعلان ہوتا ہے یا علیہ السلام آپ پھیلتے ہیں نماز ہی نہیں پرتے ہیں پانچ وقت کو آزان کا احتمام کرتے ہیں چھپ کر بھی باواز بلند بولا جاتا اور پہلے یاد بھی جنایا جاتا کہ اللہ ایک کر محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نماز کی تاریخ جس امت کا یہ حال تھا کہ میدان جنگ میں بھی آپ سورة نصاب پڑے نماز نہیں ماؤ اللہ نے کہا آجے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ آجے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ جب دو سجدے کر لو تو یہ چلے جائیں دوسرے آ جائیں اس حال میں نماز نہیں ماؤ کہ تمہاری جنگ ہم لوگوں کی جنگ ہے تم تو زمین پر اللہ کا قانون جو نافذ کرنے کے لئے تو جب اپنا آر یہ بچی بشرا مر رہی ہے لوگوں کی کوٹھیاں پاس کسی نے خبر نہیں رہی کوئی آدمی جو ایسی تنظیمینی حکومت بناتی ہے اگر محکمہ ذکات بنا اس میں کرپشن کچھ نہیں لوٹ کر کھا گئے ان آدم اور دوسرے سب حرامی جو انہوں نے سمجھا یہ خانے یکمہ لوٹ کا مار ہے غریبوں کو نہیں گئے ہزار لکھتے ہیں اور اس کے آگے ایک اور صفرہ ڈال لیتا ایسی حالت میں اگر کفار کا قلعہ ہم کرتے رہے ہیں تو یہ خواب خوابی بات ہے سوچنا تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا دیئے شیشہ میں کہ ہمارا مم کیسا نظر آتا ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں رسول اللہ کی امت والا کوئی ہم میں کام نظر آتا تو بالکل پہلے یہ چاہیے کہ بجائے اور زیادہ لوگ جائیں پیز راستے میں کہہ رہے تھے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں بخاری شریف کا کچھ پا رہا ہے قرآن مجید کی کچھ تفسیر ہے یا رسول اللہ کی صیرت کا کوئی ہے حصہ کہ وہ دیکھتے ہوں کہ ہمارے رسول کیا تھے کہاں پیدا ہوئے کیسی زندگی گزاری سوال کر لیں تو ہمیں اس کے بارے میں خبر نہیں تو افسوس کی بات ایک صرف احتجاج کر لیں جنڈے جو ان کو پاؤں سرے رہنے ایسے آسان کام تو ہم کر لیتے ہیں جو کرنے کے کہ جتنا وہ دین کے مخالق ہیں ہونا یہ چاہیے چاہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفانِ مغرب اب زیادہ دین کی طرف بچہ بچہ قرآن پڑتا حضیثِ رسول کا مطالعہ کرتا دین پر عمل کرتا کافروں کے موں پر تمانچہ لگتا کہ ہمیں اپنے رسول سے توڑنا چاہتے تھے ہم اور ٹھیک ہو گئے ہیں جو کتائیاں دور کہ یہ نہیں کرنا بس احتجاج وغیرہ کر کے در ٹھنڈہ کر لینا جو بچے نے سوال بیدت کے بارے میں کہا بزدہ رسول سبحانہ کا رفض ہے بے ادار اہم سے نکلا تیسی سے اللہ تعالیٰ کا اس میں بزیع السماواتِ ظل کہ اللہ آسمانوں زمینوں کو بزد کرنے والا ہے کہ کوئی چیز پہلے نہیں ہوتی نمونہ نہیں ہوتا ہے ایک نئی چیز بنانے والا اللہ تعالیٰ بھی بزیع ہے اس لیے یہ عمل بھی بہت اچھا ہے بارہ سو بارہ مرتبہ اگر کو اپنی حاجات کے لیے کرے تو نیک لوگوں کا تجربہ کہ انشاءاللہ بارہ دن کرے یا بدی رہ جائے بے بلخیر یا بدی پڑے اور روزانہ انشاء کے بعد اللہ تعالیٰ مشکل حال کرتا تو اللہ بھی بدی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بیدت کیا بلا تذکرہ کی بیدت جو ہے نا وہ دین میں نکالی جائے مناحضہ صحیح عمل ناحضہ حضور نے دنیاوی معاملات سے کہہ نہیں کہا وہ تو خجوروں والے قصے میں صاف کر دیا کن تمہارے عمر دنیا اپنے دنیا کے کام دونا یہ تم خود بہتر جانتے ہو جو چاہے ایجادیں کرو ترقییاں کرو اسلام اس میں رکاوڑ نہیں جاتا مگر جو عبادات ہیں اللہ تک پہنچنے کی باتیں ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے جنت ملتی ہے رسول راضی ہوتا ہے وہ شعبہ نام کمل نہیں چھوڑا اس میں نئی باتیں نکالنے کا کسی کو حق نہیں اس کے بارے میں آپ نے بنا کہ ہمارے اس کام دین میں اس لئے دو لحظہ ایک طرح بات ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اس کی پہچان کیا کہ غیر مسلم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا ہندو سکھوں کا ہمارے ساتھ مل جاؤ دروش شریک پڑھنے میں نماز نہیں آئے اور اگر جہاز پر سوار ہونا ہے انہوں کی استعمال کرنی ہے دوسری یہ سارے کریں یہ ارتفاقات دنیا کی زندگی کو آسانی سے گزارنے اس میں کوئی ترقی منا نہیں نئی سے نئی چیز نکالیں اس کا بزر سے کوئی تعلق نہیں نہ یہ نہ جائے ایک طرح بات جائیں قربت اللہ کی باتیں انہوں نے اگر کہتا کہ رسول اللہ اس میں بھی دین نام کمل چھوڑ گیا ہم قصر پوری کر سکتے رہے ہیں تو یہ دین میں بہت بڑی دیادیش مال ہے شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کہا گیا کہ تم دین میں امینڈمنٹ کرتے ہو اللہ کا رسول دین بھی نہیں پورا دیکھے گیا اعلیام اطمال تلکم اعلان ہو گیا کہ دین آج پورا ہو گیا دین میں نہ نکالو دنیا میں جتنی چاہے ویرائٹیاں نکالو ترکیاں کرو یوں نہیں بس نئی سے نئی چیزیں بنائے بسم اللہ دین پوچھے پوچھے دے دو در آمد سجاہ سے سکتے ہیں دی یہ دونوں مثال ہیں جب بچے نے دین ہے بہت اچھی بات اس طرح ہی دین کلیر کرنا چاہیے کہ یہ بچے بھی دین کی ہیں اب یہ کہت سرات و خیرم انا نام اگر تو بات بیٹا یہی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی نے اپنے دور میں شروع کیا جیسے امام مارک نے بے ایک روایت لکھتی ہے مگر اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے ہمارے ہاں دوانہ عرض میں روایت یہ حدیث ہی ایک سائنس ہے بڑی محنت ہوئی ایس پر مدرسوں میں بھی اس کا ہے تمام نہیں لڑکے بھی بس کتاب پڑی اور سنانے لگے کہ مشکات میں ہی آیا خلا میں ہی آیا باقیردہ جو ہے نا اس پر بھیروں کتابیں ہیں کہ کون ہے اس کو بیان کرنے والے ہیں دکھنے والے نے کس سے لیا ہے اس نے کس سے لیا یہ آپس میں ملے ہیں ان کے حافظے کیسے ہیں ان کی دیانت کا کیا حال ہے کس عمر میں ملاقات ہوئی ہے یہ کتنا علم ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو سوائے اس سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا موزہ ہے آخری نبی تھے اس لیے اللہ نے آپ کے ایک ایک کال کی افعاد کے لیے بندوبست کیا یہاں ملاوت نہیں ہو سکتی ملاوت کی ہے لوگوں نے بہت ہے وہی ممبروں پر لوگ سناتے رہتے ہیں ٹی وی پر بھی آ کر بڑے بڑے ڈاکٹر سناتے ہیں حدیث کہتے ہیں مگر کوئی نہیں پوچھتا کہ سب اس کے آگے لکھا ہوا کہ ٹی اے بات یہ پوچھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ مسئلہ حال ہو گئے تو یہ حضرت عمر رضیم کے بارے میں جو ہے نا کہ وہ سوائے رہ گئے محضر نے آکر عدب سے کہا کہ الصلاة و خیر من نامی آمیر المومنین تو آپ نے فرمایا یہ کرمہ تو بہت اچھا اس کو آپنا ازان فجر میں رہ گئے یہ بیٹا اتنی مستند نہیں ہے انویلٹ ٹریڈیشن نہیں سہی اس کے مقابلہ میں دوسری ریویٹس نے جو ہے نا اس میں آتا خود حضور کے زمانہ میں ہوتا تھا آپ نے ابو محضورہ کو اس کی تاریم کی اب جو تو کہہ رہے ہیں نا بچہ وہ حضرت عمر رضیم کے کہنے پر نہیں کہہ رہے ہیں رسول اللہ کا انہیں ملاحہ والا وہ آپ لے رہے ہیں بشت مجھے جنہوں نے یہ سندہ جیسے امام شافر امطلالہ اسی نتیجہ پر پہنچے آخر کے یہ حضرت عمر کی اجازہ انہوں نے بیٹا چھوڑ دی بلا جلک چھوڑ دی کہ آزان میں نہ کہا کرو یہ آزان میں اضافہ کرو اتنے بڑے امام نے محمد بن عزیز نکا اگر عمر رضیم کا یہاں نا یہ ہم نہیں ان کو حق لے اس لئے کوئی بیدت کا جواز نہیں نہ کوئی نکار سکتا اب تراویہ اپنے پوچھی اس کے بارے میں جو پڑھتے ہیں اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑھی بعد میں چھوڑ دی اس لئے کہیں خرض نہ ہو جائے حضرت عمر رضیم نے اپنے زمانہ میں دیکھا کہ یہ لوگ کوئی ایک ایک دو دو پڑھتے ہیں کوئی اکیلہ اکیلہ پڑھتے ہیں انتشار ایک ہی مسجد میں ٹولیاں بنے تو کیوں نہ ان کو ایک امام پڑھ کٹھا کر دیں انہوں نے ان کو کر دیا اور آٹھ ہی تراویہ حضور پڑھتے تھے آٹھ ہی کیا حکم انہوں نے دیا بلکل ایسے یہ حدیث نہیں کہ دونوں کاریوں سے کہا حضور جو گیانا رکھت تحجد کی پڑھتے جنہاں وہی یہ نماز ہے اول وقت پڑھ لیں تراویہ کیا پچھلے وقت پڑھیں تو تو اس کو لوگ تحجد کر دیں نماز ایک ہی اکیلہ پڑھتے ہیں دو نہیں اس لئے آپ نے جب تراویہ پڑھی تحجد نہیں پڑھی تحجد پڑھی تراویہ نہیں پڑھی ایک نماز گیانا رکھتے ہیں حضرت عمروز نے یہی کیا صرف جو آدھا گلگ پڑھتے تھے وہ حضور کے تین دن پڑھنے سے لوگ بھی جماعتوں سے پڑھتے تھے مگر کچھ اکیلے اکیلے کچھ مطلب ایک دیا کرنی بعد میں جو لوگوں نے بڑھا لیا حضرت عمروز نے دیس نہیں کی ناظر تحجیلے ناظر سمانے کوئی رویت نہیں لوگوں نے بعد میں یہ بڑھا لی اس لئے کہ قیام ہوتا تھا آٹھ رکھتے ہیں جو سو سو آیات کاری چلاوت کرتا تھا ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر لاتھیاں لے کر بگروں میں لوگ کھڑے انہوں نے کہا ہے یہ فرض نماز تو نہیں اس میں اضافہ نہیں ہوتی نفل ہی ہے نا نفل دن رات میں جتنے جی چاہے پڑے اس لئے رکھتے ہیں بڑھا دو جلدی جلدی ارکوز ہی دیں اور ٹانگوں کو ذرانا آرام میں جائیں بڑھنی شروع ہوگی سوڑاں بیس چوبی اٹھائی بچیس چھتیس تک تو امام مالک کے زمانہ میں پیڑی صدیل میں ہی ہوگی تو لوگ یہ مانتے ہیں اب بھی مانتے ہیں بڑے بڑے حنفی اور دوسری علماء کے سنت آٹھ ہیں باقی نواب ہے یہ حقیقت اس بات کی یہ اس بیدت میں نہیں آتا کہ دین میں بالکل ایک نئی چیز یہ اپنی طرح سے گھڑی خود حضور کی پڑی دی ہاں ادھر بھی دیں نا بھئی سوال کریں مات کامیاب کرے اللہ پا میرا سوال حضرت یہ ہے کہ بہت سے دوستی آن سے ریسی یا ایم ایسی کرنے کے بعد جائیں نا جا کے مین کی جواب کرتے ہیں تو ہمیں جانا سوال کا جو ہے وہ مفہوم واضح نہیں ہے آپ ایک تو ہمیں سوال کا مفہومت آگئے اور یہ بتا رہے کہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ ایمت کتنی ہے مناپے کتنا زیادہ مناپا لیا جا سکتا ہے جو یہ آنے کہ پڑھنے کے بعد بچے بینک کی جاب کرتے ہیں بینک بھی ایک ضرورت بن گیا ہے کیا کریں ساری دنیا اس میں ملوث ہے جب تک کوئی ایسا ہمیں اختیار نہیں حاصل ہوتا پوری دنیا پر کہ ہمیں سعود تو ختم کرتے ہیں کسی ایک علاقے میں ختم کرنا ممکن نہیں انہونی باتیں جو کرنا اس کا کیا فیضہ کہ ہم یہاں روکیں دوسری دنیا سے لیندن کرنا وہ سعود کے بغیر نہیں جائیں گے تو یہ تو ایک بالکل خنزیر کی طرح مجبوری بن گیا اس لیے پریشاننا ملازمتوں کا کیا کرنا جو کرنے کا کام ہے کہ میرے اور آپ سب کے ذہن میں یہ بچینی پیدا ہو جائے ہم کس محال میں جو کتاب اللہ کا رسول اللہ یہاں دنیا میں نہیں اس کو قیم کرنے کے لیے فکر مند ہو جائنا تحریکیں چلائیں جماعتیں بنیں ایمان داری سے ہمارے یہ کمتے ادھر آئیں تو پھر شاید عمر اللہ آدھ ہے اللہ کے رسول اللہ نے بلکل آخر میں وفاد سے چند مینے پہلا حالانکہ آیات کب سے اتری حجت الوضع کے قطبہ میں کہا کہ آج میں سعود کو ختم کرتا کیونکہ پورے عرب پر آپ کو قابو اصل ہو گیا آپ نے پھر عیسائیوں سے موضع کیا کہ سعود نہیں چلنے دیں گیا اس لیے پوری دنیا سے روکنے کہ قابلہ ہم ہو جائنا کہ نہ امریکہ نہ برطانیہ سعود نہ لیں گے نہ ان کو لینے دیں گے وہ طاقت کبھی حاصل ہو جائے جو واقعی اسلام چاہتا کہ مسلمان دنیا پر غرب ہو اس وقت یہ حل ہو سکتا ورنہ یہ سعود کے بارے میں بیسیں کرنے سے کوئی خیدہ نہیں یہ چلتا رہے گا ہم حرام کہتے رہے لوگ مصیبت میں پھنسے رہے ہیں جو آپ نے شرع کہا شرع کوئی بالکل منافع کی شرع یہ تو ڈیمان اور سپلائی پر ہے ایمان داری سے حرام اور لوگ زفیرہ اندودی کر کے اگر ریٹ بڑھا رہتے ہیں تو یہ تو مردار کھاتے یعنی قدرتی طور پر چیز جو ہے کام ہو گئی اس کی سپلائی کام ہو گئی دوسری طرح بیمان بڑھ گئی تو اس میں جو اضافہ ہوگا وہ برکت ہی برکت ہے مگر اس بارے میں ہونا وہ چاہیے کتنی پیاری بات ہے جب سورہ مضمبر کی تفسیر لکھ رہے تھے امام کرت بیرام صلی اللہ علیہ علیہ و حکم بیس جلدوں تو سورہ مضمبر میں دوسرا رکوع جو اس میں اللہ نے تخصیف کر دی پہلے تھا کہ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ تھی تہائی رات آدھی رات دو تہائی رات ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے نماز میں اللہ نے کہا میں دے علم ہے کہ بیمار بھی ہوں گی مجاہد بھی ہوں گے اور تیسرا گروہ یہ روزی کمانے بار ہوں یہ بھی اللہ نے کہنا کہ وآخرون یذر بونہ فرد میں یہ بھی جانتا ہوں لوگوں کو روزی تلاش کرنے کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں یہ اتنی اہمیت دی کہ مجاہدوں اور مریضوں کے ساتھ میں راگر کہ اس لیے میں نے نماز میں کمی کر دیا تھوڑی سی تحجز اتنی پڑھ لو یہ کام ضروری ہے تو رزق تلاش کرنا بہت اندہ فضل ربی کی تلاش مگر حیکن اس میں امام فرماتے ہیں کہ واسط مشہور شہر وہاں سے ایک تادر نے میں اپنے ملازن کو چینی دے کر بیجا کے بسرہ جاؤ بندرگاہ پر جا کر جاتے ہی جس ریٹ پر بکے بیچا جو رزق فضل ربی تلاش کرتے ہیں یہ گونکیں جو بیٹھیں ہیں تجارت کے نام پر لوٹ رہے ہیں میرا سود حرام ہے یہ سب حرام کھا رہے ہیں وہ جب وہاں پہنچ چا تو وہاں کے تاجروں نے کہا کہ جلدی نہ کری اور ایک دو دن میں ریٹ بڑھنے والا اس نے روک لیا زیادہ نفع پر بیچی اطلاع جی کہ میں نے وہ روک لی تھی چینی اور اتنے دن بات بیچی اتنا نفع وہاں اس نے وہاں سے لکھا پھر یہ جتنا ہے نا سارا اللہ کے راستے میں دے دیں عرصات ہی اللہ سے معافی مانگ اور میں نہیں مانگ جاؤں کہ اتنے دن کیوں رک جتنا نفع مر رہا تھا فوراں بہتنا تجیر تھا یہ ہے حضر ربی تر کہ آپ لہ رہے ہیں دوسرے علاقے سے لوگوں کو سپلائیز بسم اللہ آپ کا یہ عبادت ہے کامہ اللہ خوش ہے خلقِ خدا کی خدمت کریں اور اگر آپ اس کو بنا دیں کہ اس سے ایکسپلائٹ کریں لوگوں کو کہ غریب بھوکے ملے اور ہم بعد میں بیٹنگ ونگا کر کے تو کوئی یہ جس کے حلال نہیں یہ تجارت بھی این حرام ہے سود اور جوہے کچھرا کی حرام اس لئے شرعہ کوئی نہیں حکر کی گی آرلی پر چھوڑا جا کہ تو یہ سوچ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ پسند نہ کرے جو اپنے رئی پسند کرتا کہ اگر میں گاٹ ہوتا مجھے ضرورت ہوتی میرے ساں یہ حراتا پیش آتے میں پسند کرتا ہر بکاندار یہ سمجھ کر فیصلہ کرے وہی فتوہ ٹھیک ہے ہم سے بانوں سے وہ حلال کرا لے یہ کوئی بات نہیں یہ بچے کو نہیں دیا اور ہمارے معاشرے میں علماء معاملے مجھے اختلافات پیدا کی ہیں کچھ سائنس کی تعلیم کو پینڈین کرتے ہیں اور پیڑوں نے تو ہے اس کے خلافتر میں لیئے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے اور جیل یہ روح کی مقالفت کی ہے اب میں مجھنا نہیں چاہتا ہوں کہ قرآن اور سائنس میں کیا کر رہی ہے اور کیا قرآن سائنس کی مقالفت کرتے ہیں جو قرآن سائنس کی مقالفت کرتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہے کیا بدہ ہے کہ ہمارے معاملے سوپ انڈین کر رہے ہیں اور ہمی سے بہت عرض ہے وہ سواہ ہو رہے ہیں باشا اللہ بچے نے اچھی بات کی جس بات کی طرف میں نے آپ کی توجہ در آئی ہے اگر تو آپ بچوں میں سے کچھ نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ قرآن مجید لے کر اس کو پڑھنا چروع دیا ترانسلیشنر کمنٹری آپ دیکھیں گے کہ اللہ حکم قرآن مقالفت کرے رومی طبیعہ وہ کیوں مقالفت کرے قرآن تو سارا بھلایت سے ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے ہونے پر اس کے ایک ہونے پر اس کی آرہ صفات پر حوالے ہی کائناتی وہ ایسے ہی نظرات تھا کہ یہ باتنی کا لکھتر ہو رہا یہ فزقس کا ہو رہا یہ جیالوجی کا ہو رہا وہ قرآن میں جب آدمی داخل ہوتا تو فزا لگتا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے جیسے جگہ جہاں آلٹ کانسل بنی ہیں اور سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نمونے رکھ لی ہیں اور بلا بلا کر کہہ رہا دغرافیہ واروں کہتا ہے سورج اور چاند کی طرف دیکھو کس طرح یہ باقیلی سے آ رہا ہے بارشے اور رہی ان کو کہہ رہا کہ تم دیکھتے ہو کیسا سسٹمائٹک بخارات اٹھتے ہیں ہوایں لے جاتی ہیں پہاڑ روک بنتے ہیں قرآن میں تو جب آدمی داخل ہوتا ہے یہی تو بات پروفیسر غلام جی دانی برک نے کہی ٹھوڑی بہت اس میں مرائی تھی مگر دو قرآن اس نے بہت امداری کی آپ بچے وہ ضرور حاصل کریں تاکہ ایمان تازہ ہوئے اس نے کہا ایک قرآن تو جو کتاب کی شکل ایک قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش میں آیات ہیں جس طرح ان کو آیات کرتا ہے اسی طرح آیات کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو اس میں اللہ کی قدرتی نشانی ہیں تو باب ہیں پہاڑ آگئے سمندر آگئے پھر اس کے لیچے آئیتے ہیں پھر سائنس دانوں نے آج تک جو تحقیق وہ ساتھ دیئے کہ کس طرح وہ لیبارٹریوں میں سیدے نے کرتے ہیں کہ اللہ اللہ اتنا عظیم ہے تو اللہ والکون بھی مصر کے کالم نے لکھی اللہ اور کائنات ظالم ہیں جو کہیں کہ یہ علوم جائیں یہ دین کے خادم نہیں صرف ظلم یہ ہوا بیٹا کہ سائنس جو ہے یا فلسائس میں کچھ تو ہیں حقائق ٹھیکس ہیں جو فرزبین سے دوربین سے نظر آتے ہیں دین ان کے خلاف نہیں ہو سکتا دین ان کے خلاف کہے خود جھکٹا آ دے گی کانکوں سے نظر آ رہی چیز دین کہتا یہ نہیں ہے کہیں حقائق کو قرآن نہیں جلائے گا قیامت تک نہیں جلائے گا ایک ہے تھیوری مصیبت یہ ہے کہ کاثروں نے فیکس کو لے کرنا ان کو ایسی شکل دی ہے جس سے بجائے ان علوم کو پڑھنے سے مومن پڑھنے کے دیڑیا بن جاتا ہے کہیں خدا نظر ہی نہیں آتا یہی علوم اس طرح اگر مرتب چیل میں نباتات ہے جغرافیہ دوسرے کہ ہر موقع پر دکھایا جائے کہ یہ پڑی پلانی یہ علوم آپ دیکھیں کہیں اسلامیات کا لیکچر نہیں رکھنا پڑے گا یہ تو مذاق ہے کہ بچوں کے اسلامیات کے کمرے ملے جاؤ وہ سمجھے ادھر ہم کیا پڑھتے ہیں یہ کہ پروفیسر صاحب کر رہے جو علوم پڑھا رہا ہے اس میں سماع دی جغرافیہ میں وہ حصہ سوایا ہے جو قرآن کہتا زمین و آسمان کے بارے میں بانٹری کے بارے میں جو نباتات تھا وہ لیکچر دیتے جتے ہی پروفیسر ایسے نظر آئے جیسے قرآن کے ساتھ پڑھا رہا پھر بچے دیکھیں گے کہ قرآن اور جو ہے نا علوم طبیعہ ساتھ ساتھ مخالفہ نہیں کہہ رہے مگر تھیوریز جھوٹی ہیں انہوں نے کیا کیا دین اگر کہے کہ ایسا ہوا اور وہ کہیں جن سے ستہ ہے جن میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کہیں جو کریئیٹر ہے ستہان کا وہ خدا بتا وہ نہیں مانیں گے اور بیگ بینگ آپ سب دیکھتا ہوں بیگ بینگ وہ آدمہ کا ہوا کسی نے ہوتے دیکھا اب سائنس کا احطار و مزارت ہے مشاہدے پر کسی نے مشاہدہ نہیں کیا ایک بفروضہ ہے کہ ایسا ہوا اور یہ پھٹ گئے اور یہ بن گیا مفروضے پر ایمان لائیں اگر کوئی پروفیسر حضر آرزر بڑے بڑے ادارے وہ یہ کریں کہ جتنے انہیں تھیوریز پر قرآن و حضیث کی روشنی میں ہم دکھائیں گے کہ سکس کا قرآن انکار نہیں کرتا اور ان کو بیان کرنے کے لئے دہریت نہیں ساف نظر آئے گا کہ پیچھے ایک خدا ہے جو بالکل اپنے علم و حکمت سے منصوبے بنا رہا ہے اور پوری دانائی سے مخلوق کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے یہ علوم پڑھتے پڑھتے آپ یقین جانے ایمان سے بر جائیں گے آپ تو دعائی بے اٹھیں گے جیسے سادی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمیں باٹری کے لیکچر دیتے ہیں اگر وہ بات ہوتی ہے برگ درختان سبز در نظرِ ہوشیار سادی فرماتے اقل مند کی نظر میں ایک سبز پتہ اللہ تعالیٰ کی مارفت کا دفتر پورا جیسے دفتر پڑھ لیتا ہے قرآن و حضیث کا ایک پتے میں نظر آتا ہے سانس کیسے لے رہا اس کا رنگ سبز کیوں ہے سورج سے کیسے یہ خدا حضم کرتا باقیدہ ہماری طرح سانس لیتا سب ثابت ہو گیا اس لیے دین کی روشنی مگر آپ سائنس کو پڑھیں اور پڑھیں یہ ایک حقائق رکھ کرتے دہاں تھیوری آئے وہاں پروفیسر صاحب سے کہنا آپ ایمان رکھیں نہ ہمیں مجبور کریں یہ تو خیال ہے ان لوگوں یہ دیر یہ نا گراہ کیسا ہوا ہوگا تھیوری کی کچھ چیز ہوتی یہ تھیوری ہے نا جو داروان کی بناتے پر تنے کہ ہڈیاں ملیں ان کو ملا کر یہ معلوم ہوتا یوں ہوا ہوگا ہوا ہوگا ہوا ہوگا پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے جاتے ساتھ مجھ گوا آپ اتنا زمانہ گزر گیا آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بندر جو ہے نہ بدلتا دکھاؤ تم تو کہتے ہیں کہ سائنس مشاہدہ پر ایمان رکھتی ہے وہ پہلے بدلے جائے اب بھی کوئی دکھاؤ کہ دم گوم ہو رہی ہے انسان کے قریب کہیں ہے کہتے ہیں نہیں اب یہ دور جامدہ ہے جوٹے لوگ ہیں خدا کے لئے تھیوریاں جو ہیں ان کو پروفیسر عزاد ٹھینکڑے کتابوں سے جو تھکایت ہیں ان کو بیان کریں اور بیان بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے رنگ میں بیان کریں کہ بیٹا دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے اس کا بیضی مظہار کیوں یہ کیوں اس نے دردے پر جھکا ہوا اس کے محور پر ایک ایک بات میں نظر آتا تھا کہ یار یہ آندھا دندھنی بنی جس نے بنایا اس نے سوچا کہ دین و رات کا فرق تو اس طرح ہی بن سکتا اگر یہ گول ہوگا بلکل دیرہ موسم ہمیشہ ایک رہیں گے کچھ فصلیں پیدا ہو جائیں ہر چیز میں بیٹا آپ دیکھیں گے جس علم کے کمرے میں جائیں گے وہاں نظر آئے گا کہ سوچی سمجھ اس کیم کے طرح اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے ہر چیز میں حکمت ہے اور ایک چیز دوسری چیزیں ریلیٹڈ ہیں آسمان کا ایک سارا زمین کے ایک ذرے سے جڑا ہوا جو بنا ہوا جہان بلکل ایسے ہی ہمشین کی طرح کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرا اس کی رحمت حکمت حبوبیت سینس میں نظر آئے گی مر کو اس طرح بنائے تو دو قرآن ہی کم از کم اپنا لینا وہ جب پڑھتا ہے آدمی حیران ہو جاتا گیار حرنگو بھی سینس کے ایسا لکھا اس نے کہ یہ کتاب ہے یہ پورا انفس وحفاق بھی قرآن ماشاءاللہ دلیری سے آپ سوال کیا کریں مجھے یہ دو تک ایسا ل��و ہے ایسا لنسان خاکسی چوب من چوب یک مجھے ایسا لسی ایسا للم دنم 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 جو ایسا لسید سوال سوال کلم س stressed آزید هرم جزیز ان کا مناسبہ پیرہ کیا ہے کہ ہمارہ سی بارےIGHT کا حضرت ہے سی بیارے ہے اور وی ماہ دائم ہوجہ این کیا ہے جانسے نے اکیش بارے نوڈیوہ سیے چی سرکزوں کو مناسبہ پیروہ کریدار ہے کچھ کو کامlenے کے لیدے ہیں ان کو سیکھوڈ دائم دائم ہے شکریہ ان کیا ہے شواہ سے پیروہ کنید اور چین پینوڈ دائم ہے پنجابی میں کرے ٹب بھی اچھی بات مجابی میں کرے ٹب بھی اچھا ہے مجابی میں کرے ٹب بھی بات نہیں پیدا ہوئی نمبر ٹور سے بیچ ان ایسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے انہوں کی کیسی چیز رکھتی گئی ہے یہ دو چیزیں موجود ہیں مل اور فی مل سسٹر موجود ہیں انہوں نے سکرورت ہی نہیں ہے اور جس کو میں آگے گا جس میں آگے گا دیکھیں جی میں کہا سبحانہ اللہ تعالیٰ نے سائنس نے پروف کر دیتا ہے کہ باپ کی ضرورت نہیں ہیں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز دا کرتا ہے اور اس سے بغیر دوسری چیز رکھتا ہے کہ بغیر فردلائیزنٹی یا فردلائیزیشن جنی وہی فردلائیزنٹی ضرورت ہی نہیں ہے صرف ایک دیر ہے اللہ تعالیٰ اوڈے پیس میر سپنگ لائجلد ہے روڈے دی بچہ کیا دو آجلد ہے اس والے دیرہاں سیمارے لگ دیں پر ایک افسوس ایک چیز دا ہے قرآن لے پڑھتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کی کہہ رہا تھا صرف ایک پڑھ جانے ہیں سالے اوپر پڑھ جانے ہیں پتہ نہیں کی ہیں قرآن کیا پھر کر ایک مرہ جانت پیس مرے چانس میں بھی سائینس کرنے سے پر کوہ کرتا ہے میں نے ڈاک سب یہی چیز کہی کہ سائنس کے جو حقائق ہیں جو چیزیں ثابت شدہ ہیں ان کے خلاص دین میں کوئی بات نہیں آتی قیامت تک نہیں آتی لا یاد جی الباجر من بین جلائے والا میں تھیوریوں سے ٹکرائے گا جو نظریات اور خیالات ہیں ان سے ضرور ٹکرائے گا کہ لوگ اپنی طرف سے خیالات گر لیتے ہیں جو حقائق ثابت ہوں گے ان کا ردری دین کرے گا کیونکہ قرآن اللہ کا کول ہے یہ جہان اللہ کا فعل ہے اس کا کولو پھر کیوں ٹکرائے گا سائنس اس کا عمل یہ نا کہ وہ کیا تردہ دنیا کیسے بنا رہا یہ ایک ہی ہوں گے مگر ہونا صحیح چاہیے اپنی طرف سے گڑے ہوئے خیالات تو نہیں ہونے جو بدلتے رہتے ہیں کبھی سائنس دانے یہ کہتے ہیں زورہ بھی پھر نظریہ بدل لیتے ہیں خنزیر کے بارے میں ڈاک سب نے کچھ کہا دی خنزیر کے بارے میں پہلے کچھ کہا دی یہ اچھی بات ہے لاکھ صاحب کی یہ بات ہے اس سے واقعی دین کی حقانیت پر یقین بڑھتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو حرام کیا خام خانی حرام کیا ان کے حرام ہونے میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں جو آہستہ آہستہ علم سے معلوم ہو جاتی یہ بہت اچھی بات ہے کہ علم اگر دین کا خادم ہو کوئی چیزیں اس سے معلوم ہو جس کے دین کی حقانیت اور واضح ہو جائے بسم اللہ دینی کام اور دلیائی کام دونوں کو ایک دسٹرک کی ہے حالانکہ اگر میں ایک چرکے آتا ہوں سنتوں کا کیا رکھتا ہوں تو میرا لیے بھی بات ہے کوئی کامی جو سننے میں تنابق کرتا ہوں تو وہ جو آہستہ دینی کام حضرت علیہ وآلہ تعالیٰ سے ایک جس نے بریافت کیا تھا کہ آپ دن میں اترے گھنے عبادت کا بات کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا میں دن میں چوبیس چیندے بات کرتا ہوں میں نے کہا تھا آپ کے مسئلے میں بیٹھ رہے تھے آپ نے کہا نہیں میں جو کام ہی کرتا ہوں نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ کے اکام میں جو کرتا ہوں تو میرا ساہ جی اور دوسری بات آپ نے ابھی کہا کہ وہ آج کیوں ہی بندوں سے اسلام کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر پاک کے بیٹھ رہے تھے وہ بھی تو ایک دن ہی ہوئے اس کے بعد تو وہ ہی ہوئی اس کے بعد تو وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ نے دی یہی آپ کے خلاف ہو رہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے ایک بھاڑی پیدا ہوئے کہ وہ ہم اس کو ہم نیچرلی کہتے ہیں کیسا ہوتا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ بس ایک مرد اللہ نے اپنی خلال سے اس کو کیا یہ کہتے ہیں کہ جانور تبدیل ہوتے آئے ہیں اس طرح بدل ایک آزا نہیں کہ کبھی اللہ دانے ابنا ہمارے کام کرے یہ تو کہتے ہیں ارتقاء جو ہے یہ قانون فطر ہے کہ چیزیں اس طرح بدلی آ گیا وہ دکھانا چاہیے کہ کیوں رکھ گیا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ روز کا معاملہ نہیں ہے والا اپنی قدر سے کاملہ سے ایک موقع پر یہ دکھا دیا رب بھی چاہے دکھا دے مگر یہ جو ہے ارتقاء یہ تو بیٹا کہتے ہیں کہ جانور سارے بنے ہی اس طرح اس لیے یہ تو ہونا چاہیے کہ اب بھی بنے یہ مثال آپ کی اس سے مطابق نہیں رکھتے اور جو ہے نا دنیاوی اور دینی کا فرقت یہ آپ ہم نے ایک کام یہ نفس سے ہی دینی ہے وہ دنیاوی بنتے ہیں تو نیجت بری سے بنتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پتھوں دکھاوے کے لیے تو نماز دین تھا میری بری نیجت سے وہ دنیاوی دنیا یہ الگ بار ورنہ بزاتے خود نماز دنیا کا کوئی کام نہیں عبادت ہے جو کام آپ نے کہا کھیٹی بڑی وغیرہ یہ دین بنتے بزاتے خود دین نہیں اسی لیے ہندو کرتے ہیں سیکھ کرتے ہیں یہ اگر ہم نیجت کر رہے ہیں اللہ کو خوش کر لیں وہ بھی بنے گی مگر آپ نے جو خجوروں کی تیون کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ مدینہ کے کاشکاروں کہا کہ یہ کیا کرتے ہو کہ نارب جو ہے نا خجور اس کا بھور جا کر گراتے ہو مادہ پر ان کا تو تجربہ آپ بھی آپ جانتے ہیں کہ نارب مادہ مگر آپ نے چونکہ تجربہ نہیں تھا یہ کوئی دینی معاملہ تھا آپ نے کیوں کرتے ہو انہوں نے چھوڑ دیا فصل تباہ ہو گیا پھر جب عرض کیا تو کہا آپ نے میں بشر ہوں میں نے اپنے خیال سے ایک بات کہی تھی یہ کوئی دینی مسئلہ تھا آئندہ جب میں دین کی بات کہ وہ مجھے لے لو ان تمہاروں بے مرے دنیا دنیا کے کام یہ ذرات ہوگی یہ تقسیم خود حضور نے کر دی تو فرق صاحب نظر آتا ہے جس کام میں مسلم غیر مسلم دونوں شریک ہوں گے وہ دنیا کا ہوگا اگر اس کو ہم اللہ کی رضا کے لئے کریں گے وہ پھر کنورٹ ہو جائے نیت سے ورنہ اثر میں دنیا اور جو عبادت کے کام ہیں چرچ میں نماز وغیرہ سارے یہ ہیں بھی نفسی عبادت یہ اگر کنورٹ ہوں گے ہماری بکنی کے نیت دکھاوے کی ہوگئے یا کوئی لوٹنے مارنے کی دوکھڑے وہ اٹھ لیا اس نے ورنہ بزاتے خود یہ چیزیں عبادت یہ نفسی عبادت اور بالغیر عبادت نیت کیا لئی تو چلو سواد دنیا وی کم ہم ہے یا لکھ کام اسی لئے مسلم غیر مسلم سارے ان میں شریک ہوتے ہیں بس اللہ حرمان رہی حضرت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں سنن فرد اور واجر میں جو فرق کیا میں نے ایک چاہر حدیشی کا سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ فرد روزہ انداز پر چھوڑ گئے اس کے بعد ساری عمر اس نے قلاف کرتا رہے تو فرد کے سرچے کو نہیں پہنچتے دیکھ روزے کو تو یہ ادھر آپ ان کا فرد بتائیں کیونکہ ہمارے جاتا تھا اقتلاف جو آنا وہ نہ فراہد میں نہ واجبات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آکے چھوٹی 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 سامنے آتی ہیں یہ اسلام ان سے وادتہ پڑتا اب عام امت کے اور اماز انہوں نے صرف احکام کی پانچ قسمیں کی سارے شریح حکم دینا پانچ کیٹیگریوں میں آ جاتے ہیں ایک طرف فرض ہے دوسری طرف اس کے مقابلہ میں حرام ہے ادھر ختم ہونے والا یہ اب آپ بچے تیار ہو کر آیا کریں سوال لائے کریں بڑی خوشی ہوگی یہ سوال بہت امدہ تو احکام شریعہ جو ہے نا دین میں جتنی باتوں کا حکم ہے وہ عام امہ نے تو پانچ ان کو حصوں میں تقسیم کیا ایک طرف فرض ہے وہ واجب کو بھی فرض ہی سمجھتے ہیں کہہ لکھ کوئی نہیں دونوں کا ایک ایمان ادھر جو ہے نا وہ حرام ہے اور دوسری طرف ہے ایک طرف مستحب یا ترغیبہ تتوہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف ہے مکرو اور ایک کیٹیگریہ درمیان میں جو ہے مباح فرض کیا ہے کہ اس کو کیے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہا چاہے مسلمان ہونے مستحب ہے کہ شاک جلایا گیا بہت اچھا ہے صحاب ہے مگر کوئی زور نہیں دیا گیا اور اگر کوئی نہیں کرتا تو مجرم نہیں اور ادھر مکرو ہے کہ نا پسند ہے نہیں کرنا تہیر بچنا اچھا ہے مگر اگر کوئی کرے تو اس کو بھی گناہ نہیں یہ صرف بہتری کے کام ہے ادھر مستحب ادھر مکرو اور مباح درمیان میں کہ وہ انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا کہ آدمی کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے کرے دونوں کی دین میں اجازت ہے جیسے پلاو کھانا زردہ کھانا یہ مباح ہے کوئی پلاو کھائے کہ زردہ کے آدمی کی مرضی نہیں تھی امام ابو نیفہ رحمت اللہ کی فقہ میں زیادہ باریکی سے کام لیا گیا وہ ایک طرف فرض اس کے نیچے واجب اس کے آج سے پھر تقریب آٹھ نو بن جاتے ہیں مسئلہ اصل یہی ہے کہ فرض اور حرام یہ ہیں جو بلکل امت پر لازمی ہیں کہ ان کی پابندی کریں فرض کریں حرام اس کے قریب نہ لیں باقی جو ہیں ان پر جہنم نہیں کسی کو بیجا جائے گا مقروب پر یا مصطب کے چھوڑنے پر وہ درجے حاصل کرنے جیسے آپ پاس مارک کے بعد اپنی جویین امپروو کرنے کے لئے زیادہ نمبر رہتے ہیں بسم اللہ ترقی کے لئے میزان کھولا مگر پاس ہونے کے لئے اتنا ضروری کہ حرام سے بچیں فرائض کی پابندی چھوڑی ہے اس پر پوچھ پوچھ کوئی بات نہیں پوچھ رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ برک کر دے کئی لفتہ کلاس میں بھی یہ بیعت پڑھ جاتی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ماشاءاللہ بڑی ساپناک ہے اور بنیادی چیزیں جو سائنس کے میں مسلمانوں میں سائنس اس کے بعد پھر یہ فرسٹیٹ کیوں ہو گئے اور انہیں تغیر تغیر کیوں کرتی تمام علاقے فضا کر لیے اور لوٹ مار مہیں ہوں لوگ اب ان کا دل نہیں کرتا اس سکون جی ملتا اللہ نے ذکر لی سکن مئن قلوب دیکھیں اس کے بعد کام کرنے کو دل نہیں کرتے کی چون ہے جا صاحب نے جو بات کہی نے بہت اچھی یہ فتو ہاتھی مسلمانوں کو لے ڈوبی صحیح بات یہ اس پر ہم فکر کرتے ہیں یہ نیشنل سٹونے کی ویسے قومیت کی ویسے کہ ہمارے برادری کے لوگ تھے انہوں نے علاقے فضا کر یہ کیا یہ دینی نکتہ نظر سے یہ جرائم میں آتا کوئی دینی خدمات نہیں ہے اگر کوئی شخص نظام نہیں تبدیل کرتا صرف تیرے بات رہت وہی کسر و کسر کا نظام ہے وہی محلات ہیں وہی غربت ہے تو کیا فیضہ کافر چلا گئے اور مسلمان آکر بیٹھ گیا یہ کوئی تابناک تاریخ نہیں ہے روم میں جو خدمت کی بلکل آپ کی ٹھیک بات ہے کہ بہت کام کیا ہر شعبے میں عبادت کے مفہوم کو آدمی سمجھا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ کام نہ کرے عبادت تو نام یہ اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جوکانے کے بعد پلے باندھو اللہ کی زمین کو بہتر انداز میں چھوڑ کر جانا جس حال میں تم نے دیکھا تھا جب رخصت ہو بہتر بڑی ہو اس لئے سائنس اور ترقی کیوں رکاوٹ بنے بندہ مومن کا کام ہے یہ تعمیر بہتری اچھی ہے مگر یہ کوئی نہ عبادت آپ کہتے عبادت کی طرف زیادہ جاتے کہاں جاتے ہزار میں سے ایک بھی مسجد کی طرف رخ نہیں کرتا چاند بوڑے رہ گئے نماز کی طرف رخ کرتے اور نماز کو سمجھ کہ وہ کیا کہتے یہ بھی نہ ہوتا کہ رسم کے تعریف ادا کرتے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی انہوں کہ میں کہوں گا کہ ایک شخص نے عدارت میں گوائی دی اور دوسرے نے اس کا تذکیہ کیا کہ یہ بہت نیک آدم فرما یار اس کے پروس میں رہتے ہو نہیں کوئی سفر کیا اس کے ساتھ کوئی نہیں کوئی لین دین کبھی ہوا کوئی نہیں آپ نے فرما تو نے اس کو کسی مسجد میں رکبو سیدہ کر سے دیکھ لیا اور اس وئے سے کہہ رہا نیک ہے اس سے آدمی کے نیک ہونے برائے نام کوئی نہیں عباد بہت کم ہو گئی کتنے لوگ ہیں جو مسجد وں سیدہ دین میں پیشان مائک دی چاہیے نا مائک دی چاہیے نا بھئی نائن سیدہ اور یاری مائک میں پڑھ جنے یہ مخت ہے سیدہ پر سیدہ سیدہ ایک دین میں ایک دین میں اس وقت سے آج ایک پس ہو ہے کہ یہ آدیس بھی سیدہ کہ دعا کرنا نطاع سے ماننا ہمیں اسی سے ماننا شاہیے کولیکٹی ری کچھے وں جب دعا کرتے ہیں ان سے زیادہ سوچتے ہیں پہ لئے جب مجھے نہیں کرتے ہیں کچھے ماتون کی دعا بہت زیادہ بہت ضرور ہوتی تو جب سے ہمیں اوش مللی ہے آداز بہت مللی اور سوچتے ہیں اور آج کب جو ہمارے مسائر ہیں بہت زیادہ ملل دعا کرتے ہیں اس دعا میں ہم نے ساری ہم نے آج تک سردی زیادہ میں بیٹنی ہی ہیں کہ اکٹھے دعا ترے ایک ہی بھی قبول ہو جائے ساری زیادہ کی قبول ہو اس میں ایک بھی ماتون کی دعا بہت جلدی قبول کر رہے ہے وہ سب کی بہت اور یہ تیس سال کے عفتے میں جو آج تک ہم لے ہیں حج کے مواسطہ اور دوسرے تمام جہاں اتنے رائے گئے دن سے پیسے اتنے مالک ہم کشمی کی بات سکتے ہیں لیکن ہم دن بدل خراب ہوئی پایا کیا ہم نے دیکھ بھی ماتون نہیں ہے کیا ہم نے دیکھ بھی ٹیس نہیں ہے یہ ایک شاہدی دیر میں بجھ جاتی ہے کائن لی اگر ہم ساتھ ہو سکے میں بیت کا خورت کروں کہ کسے بڑے لاکھوں لوگوں میں بجمار بجھ دیں کیا ایک بجتہ سوڑے سوڑے یا ہم کسی کی دعا کی سوڑے جا رہی کہ ہم ملائے سے بیتر بیتر بلکل میں نے سوار آپ کا سن لیا اس سوار نے پریشان تو مسلمانوں کو کرنا ہی ہے کہ کعبہ شریف میں دعائیں ہوتی ہیں رمضان مبارک میں جب قرآن ختم ہوتا عوام صاحب پونہ پونہ گھنٹا روتے ہیں لوگ بھی روتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہونا چاہیے بلکل روئے آسمان حراز نہ تیخ دکھ کر ان پر مسائب کا نظور ہونا یہ مستقص کانون خدا ہوندی کسی کی ریعت نہیں کر تھا اللہ کے رسول خود موجود تھے صحابہ اکرام کی جماعت تھی تین ہزار کے ذریعہ مذکر انگار تی بھی میدان احد میں فتح ہو گئی مگر غلط کام بھئی حضور کا حکم رکھ نہیں رکھ چھوڑ گئے لوٹ کا مالک اٹھے کرنا چلے گئے داس آدمی رہے خالب بن علید نے چکر کٹا رہی ان کو بھی قتل کیا فتح عشقص میں بدل گئی اور جب روئے چلائے سورہ عمران اللہ نے کہا میں ابھی کو کیا کیوں حصول چھوڑا اسی لئے صاحب مو پر تمہنچہ لگا کہ تم کیا کہتے اللہ تمہاری خاضر اپنی ہاتھیں بدل دے اسی لئے امیر عمران ابن ابی تعالی برزم کا قول یہ یاد رکھ نہ دے سب لوگ تک پسائیں کہ جو کرتا کچھ نہیں اور دعائیں کرتا کر رامی بکوسم بلا وہ ایسی کمان سے تیر چلا رہا جس کے آگے تندی نہیں تیر کیا کرے پہلے کام کرو پورا زور لگاؤ اکبال یہی کہتے ہیں بات دعائے مصر پیغ آمین اللہ کے رسول کی ایک طرف مذہ کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مذہ کر اور دوسری طرف تلوار آمین کہتی کیا بنے اور آپ نے وہاں کی مثال دی میں تو جاتا رہا جانتا ہوں کیاب امام کعبہ کتنے مظلوم ہے اور حرم شریف کتنا محبوس ہے کہ امام کعبہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کر سکتا آیت نہیں پڑھ سکتا لکھی ڈیٹھ ہیں وہ صرف پڑھ جاتا کبھی فکرہ رہے جتا پیچھے سے پڑھ شروع کر جیسے کتاب سنے کوئی خطابت نہیں کوئی لیکچر نہیں کوئی آزادی نہیں کہ وہ آسانی آرام سے ٹوکے کہ کیا کر رہے سپاہی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر آیت بھی تبدیل کی اسی وقت نوٹ کر رہے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی سونا چڑھا دیا اس کے درازوں پر علماء لکھتے ہیں کہ ولی ابن عبد عمر کے ظالم تھا لوگ کیا بولتے وہاں امام اسی امام اوپر گھوڑے دورا دیئے گئے علماء بیچرے کیا کر ورنہ یہ کوئی دین کا کام نہیں حضور نے پیش بھائی کی تھی کہ جیسے یہود نصاروں نے اپنے بعض گا ہم کو بنا سوار دیا ایسے ہی تم قیام سے پہلے کرو بہت سونے چاندی نمیش سادہ ہو صحاب سسری ہو کشبود دار سادہ مسئل دیواروں پر یہ نقش ونگار لکھا ہوا کتابیں نکالیں ڈاکسا پوشے فقہاب ہی لکھتے کہ یہ سب حرام ہے لوگوں کی توجہ نماز میں بنتی وہ دیکھتے رہتے ہیں بارت ہیں کیا جب وہ مارا شکستہ ہوتی ہے وہ آیتے ہیں پھر بیدلی ہوتی مگر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں دین کو نہیں مانتے اور پھر کہتے ہیں اللہ مرض کرے اللہ مرض ان کی کرے جو اللہ کے بنے پھر اللہ ضرور فرشتوں سے مرض کر گ اور اپنی قدر سے کاملہ سے تھوڑے ہوتے ہوتے بھی فتح دے گا ورنہ اللہ کو کیا ضرور پڑی ہے کہ وہ اچھے کام ہم نظمت کریں پھر بھی ہم کرما کو کر ان سے بہتر ہوں اللہ خام ہا پاکی بن تو اللہ کا غلال نہ کریں اپنی شکریہ کریں کہ ہم کیا کریں آخری کریں نو وقت ہو گیا جی کریں کریں سنرہ منٹ ہے سنرہ کریں اس بات سے کوئی خلاب نہیں ہے کہ ہم کریں اچھے کام کریں گے اچھا نہیں کریں نہیں کریں یہ بات کس حوالے سے چیز ہے جو آپ نے بھی سنگی بات سنگی ڈیسرے کیا تو دیکھنی لئی اس کا نسان کو بولا ہی تا دلو ہوگا پیس چھوٹے بچے ہیں جو معصوب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہمیں بھینٹی بھی کرنی ہمیں دیکھنا ہوگا چھوٹے بچے جن کو ہم انہوں سنگی کہہ چکے ہیں وہ بھی تو ماندھوڑا ماندھتے کہ کہ اگر پروکلم کہ آ رہا آ رہا ہے پر ایکچھل یہ آئیے ہو سمجھے ان کی برکت ہم بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی رہے مر رہی ورنہ سفہ سے زمین سے اللہ ختم کر رہی تھا جو بالک لوگ ہیں اللہ ان کے عمال دیکھتا کس کون ورنہ طوفان نوح آیا تو مصوم بچے تو وہاں بھی تھی امام ابن کثیر نے ایک کندوں پر اٹھا پھر بچاری نے سر کے اوپ پر پہاڑ پر چھ گئی مگر دوب دیا گیا تو وہاں رکھا گیا اللہ ایسے ظالموں پر رہم کرتا تو وہاں کرتا کہ ماں کتنے ترلے زہلی مگر نہیں سفر پہ حضور علیہ السلام نے اتنی تسلی دی کہ فیصلہ تو ہوگا بھئی لوگوں کے کردار پر باقی جو ان میں بے گناہ ہوں گے تھوڑے سے وہ قیامت کے ضرور ان سے لگ ہو جائیں گے ان کو اللہ تعالی نام دے گا مگر جب وبا عام آتی اور اللہ کی طرف سے پکڑ اس میں پھر کہاں یہ فرق جب ہم اپنے عمل اور اپنے ریزرٹ میں علاج بیزے نہیں رکھتے اس میں حرام شامل کرتے ہرٹی میٹری کوئی آرام سا نہیں ہوتا ہم چلتے چلتے ہاتھ ہم مو بھی بھائے کالے حالا اس پہ حرام نہیں لکھا ولیکن کوئی کلت ہم نے لے لیا جب مباری ٹی ہم ہم نے کمیر کو سای ہوئی کہ ہم کہیں شامل ہوگی ہوگی یا ہم جب بیماری تک پہنچ جائے ہم بیرہ سورجادی پڑھتے ہیں اللہ ہم ایک جو غلط تک پہنچ جائے جو ہم اپنے حلال کریں اور وہ مکن نہیں جب نہیں نا امید جی کیسا ہو نہیں سکتا اگر لوٹنا چاہیں لوگ توبہ کرنا چاہیں بہت بہت ہیں تو آ سکتے ہیں مگر اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گی خود لوگ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں دی دعا ہے بلکہ یہ دعا ہے بلکہ یہ دعا ہے ربا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وکل آخرت حسنتم وکل آبنا اللہم مقرب سبت قلوب ونار دینک اللہم مسرف سرک قلوب سرک قلوب ونار دینک و سلاللہ تعالی رب باللہ و رسول خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد خیریت سے رکھے اللہ پاک بڑھ کریں الحمدلہ